شیر کا ایک مصرہ آج کل بہت زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے اوفیشل پیجز پر بھی شیر کیا جاتا ہے ان کے کارکنان کی جانب سے بھی پوسٹ کیا جاتا ہے وہ شیر کا مصرہ کیا ہے کہ وفا کے راستے کا ہر مسافر گواہی دے گا کہ تم کھڑے تھے تو جناب ایک تصویر آج کی بلکل تازہ تازہ تصویر ہے سب سے پہلے یہ تصویر دیکھئے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ تصویر کونسی ہے اس کی ہسٹری کیا ہے اور اس ٹائم یہ جو تصویر ہے یہ کیا ثابت کریے یہ پہلے تصویر آپ دیکھئے یہ تصویر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں میاں محمود رشید ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو نظر آ رہی ہیں ڈاکٹر یاسمن راشد اب یہ تصویر اس میں آپ مسکراہت دیکھ لیجئے وکٹری کا نشان دیکھ لیجئے حوصلے جوان دیکھ لیجئے یہ سارا کو ذرا ایک بار دوبارہ دیکھئے اس پکچر کو ذرا دوبارہ دیکھئے چہرے پر سمائل مسکراہت جوش جذبہ حوصلے بلند ہیں وکٹری کا نشان ہے اور یہ جو تصویر ہے یہ ان دو افراد کی ہے جن کو ایک قید میں تقریباً دو ماہ سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے تین ماہ ہونے والے ہیں اور ان کے حوصلے ابھی بھی پست نہیں ہوئے ایک طرف میاں محمود رشید ہیں ان کی عمر جو ہے تقریباً 75 ایر سے پلس ہے 75 سال تشدد کیا گیا مارا گیا منٹلی ٹورچر کیا گیا گھروں پر چھاپے مارے گے املاک کو نقصان پہنچایا گیا کاروبار تباہ کیے گے لیکن اس کے باوجود بھی حوصلے بلند ہیں اور دوسری طرف دبنگ لیڈی ڈاکٹر یاسمن راشد ہے یاسمن راشد آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کینسر کی پیشنٹ ہیں اور کینسر کا پیشنٹ کس طرح جو ہے وہ فائٹ کر رہا ہوتا ہے کینسر کا پیشنٹ ہونے کے باوجود جس طرح سے ان کو تقریباً تین ماہ ہو گئے ہیں قید میں لیکن ابھی تک انہوں نے ڈیل نہیں کی ابھی تک اپنی کمیٹمنٹ پہ قائم ہیں جو انہوں نے عمران خان کے ساتھ کی تھی جو انہوں نے پاکستان طریقے انصاف کے ساتھ کی تھی بہت بڑے بڑے لوگ وہ بھی پریس کانفرنس کرنے پر مجبور ہو گئے وہ بھی انٹرویو دینے پر مجبور ہو گئے اسمان ڈار جیسے لوگ صداقت علی عباسی جیسے لوگ بھی اور اس کے علاوہ ابھی اگلی جو خبریں آ رہی ہیں وہ شیخ رشید کے متعلق آ رہی ہیں کہ شیخ رشید کا بھی انٹرویو ریکارڈ کر لیا گیا ہے یہاں سابر شاکر نکال اپنی ویڈیو میں یہ انکشاف کیا اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے جو سورسز ہیں وہ یہ کلیم کر رہی ہیں کہ صداقت علی عباسی کے انٹرویو کے بعد اسمان ڈار کے انٹرویو کے بعد شیخ رشید کا انٹرویو ریکارڈ ہو چکا ہے اس کو بھی اب جو ہے وہ کسی ٹائم آنر کر دیا جائے گا اور شیخ رشید بھی جو ہے وہ واپس آ جائیں گے منظر آم پر آ جائیں گے وہ بھی اس ٹائم اب ڈکٹ ہیں وہ بھی ان کا کچھ پتا نہیں چل رہا اور چوتھا جو نام ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ فروخ حبیب کا ہے اور فروخ حبیب کے مطالق تو کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی تھی اور ان کے مطالق تو شاہین سہبائی ہیں جو کہ ایک سینئر جنرلسٹ ہیں تو انہوں نے بھی ایک انکشاف کیا تھا کہ ان کی زندگی جو ہے وہ اب باقی نہیں رہی کچھ اس طرح کی خبریں بھی جو ہے وہ آ رہی تھی لیکن بات کرنے کا مقصد ایک تھا کہ یہ جو دو اشخاص آپ نے دیکھے ہیں اس تصویر میں ایک طرف میاں محمود رشید ہیں دوسری طرف ڈاکٹر یاسمن راشد ہیں ان دونوں کے چہروں پر آپ سمائل دیکھیں اور یہ کتنے مطمئن ہیں اور جیسے ان کو پتا ہے کیار یہ جو مشکل وقت ہے نہیں یہ گزر جائے گا اور اس طرح کی سمائل اور حوصلے بلانتوں وہیں پر ہوتے ہیں جہاں پر ایک امید ہوتی ہے امید کی ایک تھوڑی سی بھی کرن جہاں پر باقی ہوتی ہے نا پتا ہوتا ہے کیار رات ہے نا تو رات گزر رہی ہے گزر رہی ہے گزر رہی ہے گزر رہی ہے الٹی میٹلی تو دن چڑھنا ہی ہے الٹی میٹلی تو سورج کی کرن پھوٹنی ہے سورج نکلے گا دن چڑھے گا تو جیسے ان کو یہ اس بات کا انتظار ہو کہ دن چڑھے گا سورج کی پہلی کرن گرے گی اور ایک نئی صبح کا جو ہے وہ آغاز ہوگا تو یہ جو تصویر ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حوصلے بلند ہیں اور دوسری طرف پاکسین طریقہ انصاف کے جو چیرمن امران خان ان کی بات کی جائے تو ان کو بلکل بھی کسی بھی طرف سے ریلیف نہیں مل رہا اور بھی دور دور تک جو ہے وہ ریلیف ملنے کے امکانات نظر بھی نہیں آ رہے کیونکہ نہ تو ان کی زمانت ہو رہی ہے کسی بھی کیس میں اور نہ تو ان کو کسی اور طرح سے جو ہے وہ ریلیف دیا جا رہا ہے ان کے جو وقلہ ہے مسلسل اسی بات کی شکایت جو ہے وہ کر رہے ہیں اور بلکہ نئی مہیدر پنجوتا جو ان کے وکیل ہیں انہوں نے تو یہ تک کہا کہ اگر امران خان کو 0.1% بھی انصاف مل جائے 0.1% بھی انصاف مل جائے تو 0.1% کی بیس پر بھی امران خان کی فوراً زمانت بنتی ہے اور ان کی فوراً رہائی بنتی ہے جتنا کمزور جو ہے وہ یہ کیس ہے جس کو اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے اور سائفر والے معاملے کو جو ہے وہ اتنا زیادہ اٹھائے جا رہا ہے جو اصل جو اس یعنی ایکٹ کے ملزم تھے وہ باہر ہیں وہ یاشیاں کر رہے ہیں اور ابھی بلکہ حال ہی میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جنرل باجوا کی وہ دبائی میں اپنی فیملی کے ساتھ شاپنگ کر رہے ہیں تو جن کے اوپر اصل میں یہ الزام آتا ہے کہ انہوں نے یہ سارا کچھ جیوہ ہونے دیا اور یہ ریجیم چینج آپریشن کامیاب جو کروایا گیا تو کس کس نے اپنا کس طرح سے رول پلے کیا وہ سارے لوگ یاشیاں کر رہے ہیں دندناتے پھر رہے ہیں موجیں کر رہے ہیں لیکن جو اصل وکٹم تھا وہ لٹکا ہوا ہے وہ ٹنگا ہوا ہے اور اس کو کسی بھی طرح سے رلیف نہیں مل رہا ہے لیکن جو تحریک انصاف کے رہنمہ ہیں مختلف رہنمہ ابھی بڑے بڑے نام ہیں جو کہ سٹل جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہیں عمران خان کی پارٹی کے ساتھ ہیں تحریک انصاف کے ساتھ ہیں آپ عمر چیمہ دیکھ لیں آپ علی امین گنڈا پور دیکھ لیں پھر شیخ رشید فروح حبیب یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ابھی بھی اٹھائے ہوئے ہیں پھر یہ آپ نے یاسمن راشد کی تصویر دیکھیں میاں محمود رشید کی تصویر دیکھیں اور بہت سارے نام ہیں جو کہ ابھی بھی اپنی اس امید کے ساتھ عمران خان کی خاطر پاکستان کی خاطر اور تحریک انصاف کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں جن کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو سورج ہے وہ تلو ہوگا اور صبح کا آغاز ہوگا اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں نیچے کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ